اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں سو آج کی ہماری ویڈیو میں میں آپ کو ایک شاندار اور ایک پرانا ڈریس بتاؤں گی جو کہ بلکل ہم نے نیو کر دیا تھا جس کو بلکل وہ سمجھ ہی نہیں پڑی وہ نظر ہی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح کا کام ہوا ہے کوئی آئیڈٹنگ ہوئی ہے یا کچھ وہ بلکل پرانا لگ ہی نہیں رہا تھا تو چلیں چلتے ہیں اس ڈریس کو دیکھنے کے لئے جس کو ہم نے جس کپڑے کو ہم نے استعمال کر کر ایک نیا ڈریس بنایا ڈریس جس کا میں نے ذکر کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ ایک فروک ہے ہمارے پاس ایک خوبصورت سا فروک ہے جس کے نیچے یہ پیج لگا ہوئے اور یہی ہے وہ ڈریس جس کا میں بتا رہی تھی کہ یہ پرانا ڈیزائن تھا سوری پرانا کلوت تھا اور اس کو میں نے ایڈٹ کیا اور کیسے ایڈٹ کیا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ڈنک کے لئے ویڈیو کو جو ہے نا پورا دیکھیں اور آگے نہ کریں تاکہ آپ کو صحیح ڈیزائن کی سمجھ پڑ جائے یہ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آج کل آپ کو یہ جو بلاوز ہے یہ جو ڈیزائن ہے نا آپ کو نہیں ملتا ٹھیک ہے نا یہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کو نہیں ملتا دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گرین کلر ہے ہمارے پاس اور یہ نیچے اس کا فراک ہے اس میں پلیٹس ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو تھا نا یہ ایک پرانا سوٹ پڑا تھا مطلب فینسی تھا کسی دلہن کا کوئی پرانا سوٹ پڑا تھا تو اس کا جو تھا نا یہ ایک ٹراؤزر تھا اس ٹائم پر ٹراؤزر کے جو پانچے ہوتے تھے جو اینڈنگ ہوتی ہے نا شلوار کی ٹراؤزر کے تو وہاں پر کام ہوتا تھا ٹھیک ہے آج کل بھی وہ ٹرنڈ کافی آیا ہوئے لوگ کرتے ہیں لیکن اس ٹائم پر بہت زیادہ ان تھا یہ چیز تو یہ وہی ٹراؤزر ہے جس کا جو پانچے تھے وہ سارا اس کو کھول کر ایک مطلب بلاوز بن گیا جو ایک سائٹ تھی وہ آگے آگئی ایک پیچھے آگئی تو اس طرح سے یہ بلاوز بن گیا اور کسی کو بھی سمجھ نہیں پڑ رہی ہے آپ دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی سے بنا ہے یہ فراک اس پر کتنی محنت ہوئی ہے اس پر کتنی سوچ ہوئی ہے سب سے پہلے تو اس کی ڈیزائننگ سوچی گئی ہے اس کے بعد ہی جا کر یہ بنائیں یہ ڈیزائننگ میں نے سوچی تھی اس کی ٹھیک ہو گیا نا کیونکہ یہ جو تھا بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ بلاوز باہر نہیں ملتا تھا اس طرح کا تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو کٹ کر کسی طرح اس میں سے سلیپس کا کپڑا بھی نکل آیا ہے اور یہ بلاوز بھی نکل آیا ہے اچھا طریقے سے یہ ایک وومن کا فراک ہے تو اچھا کھلا کھلا نکل آیا ہے یہ نہیں کہ کم تھا کپڑا یہ کچھ ٹیلر اگر ٹھیک ہو نا آپ کا تو آپ کے لیے اچھی سلائی کرتا ہے ہمیشہ تو یہ وہ تھا جو کام ہوا تھا دیکھیں یہ کوئی اس ٹائم کا ایک کپڑا ہے یہ بالکل نائنٹیز کی بات ہے اتنا بھی پرانا نہیں ہے لیکن نائنٹین نائنٹی نائنٹین نائنٹی کی ہے یہ دیکھیں کہ یہ تھوڑا موٹا موٹا کپڑا ہے بٹ شائن ہے اس کپڑے کے اندر اب بھی وہ شائن موجود ہے اور اس کا یہ کام جو ہے نا سب سے حیرت کی بات کہ یہ بلیک نہیں ہوا اس کو کھوئی بھی نقصان نہیں پہنچا یہ کہیں سے بھی ڈیمیج نہیں ہے یہ کام جو اگر تھوڑا بہت بہت تھا تو اس کو ہٹا دیا گیا تھا یہ دیکھیں فلوورز یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یہ کہیں بھی آپ کو اس طرح کرنا اگر آپ کے پاس کچھ پڑا ہے پرانا تو کسی کا بلاوز بنائیں کسی کا گاؤن بنائیں اچھے اچھے آئیڈیاز کے لیے ہمارا چینل کی جو ہیں ویڈیوز دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ہم ضرور آپ کی حلپ میں کروں گی ضرور آپ کی حلپ ہوگی انشاءاللہ تو یہ دیکھیں آپ اس کا بلاوز کتنا خوبصورت ہے یہ مجھے تو بہت ہی پسند ہے پھر اس کے آگے جو ہے ہم نے یہ پیج لگایا اچھے یہ لیس ہے نا اور یہ پیج الگ ہے آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ ایک ہے یہ ایک لگتا ہے لیکن پیلر نے ماشاءاللہ سے ایسا سٹچ کیا ہے نا یہ ایک لگتا ہے اس میں گیپ اگر آتا تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھئی ایک نہیں ہے لیکن یہ لیس الگ ہے اب یہ تین الگ نہیں ہے یہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے یہ تین ہے نہیں یہ ایک ہی ہے ہاں جی یاد آگیا یہ ایک ہی لیس ہے اور یہ پیج ہے یہ اس کو ہم نے کمبائن کر دیا اور سلیف پر لگا لیا پھر اسی طرح دامن پر بھی یہی ڈیزائن کیا گیا ہے پھر فروگ کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوں باقی ڈیٹیل سے پہلے اس کا دامن دیکھ لیتے ہیں کہ اس پر بھی اسی طرح کی لیس لگائی ہوئی ہے اور نیچے یہ پیج لگایا گیا ہے اور یہ اوپر یہ چونٹ والا ایک فروگ ہے چونٹ نہیں ڈالی ہوئی اس میں چونٹ نہیں ہے اس میں اس میں صرف جو ہے نا یہ پلیٹس ہیں یہ دیکھیں تھوڑی اس کی لائٹ کم کریں تو پھر سمجھ پتی ہے کلر کی صحیح سے یہ جو ہے نا اس میں پلیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک پلیٹ ہے تقریباً اس میں کوئی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف پلیٹس آئی ہوں گی دیکھیں کتنی اس نے صفائی سے اس کو سٹسٹ کیا ہے اور یہ کلر میں بھی ذرا بھی ڈیفرنس نہیں ہے یہ وہ کلر ہے ایکشلی اس کو اردو میں مونگی کلر بولتے ہیں وہ جو مونگ ہوتے ہیں جو چاولوں میں ہوتے ہیں یہ وہ کلر ہے گرین گرین ٹھیک ہے نا یہ وہ مونگ والا کلر ہے تو یہ ہے وہ ہمارے پاس فروگ جس کا ذکر میں نے کیا تھا ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ اس کو ہم نے رینیو کیا ہے یہ بلاوز ہم نے لگایا اور یہ نیچے پھر شیفون کا کپڑا لائے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا یہ اس کو اٹیچ کی ہے فروگ بنانے کے لیے شیفون کا کپڑا اٹیچ کی ہے یہ شیفون سادھی شیفون نہیں ہے یہ لائننگ والی شیفون ہے آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں اس ٹریس تو باہر مارکٹ میں آپ کو ملتا ہے یہ ٹھیک ہے دیکھیں اس کو سبر یہ دیکھیں لائننگ ہے اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا وہ فروگ ہے جس کو ہم نے رینیو کیا اس کی جو شرٹ ہے نا وہ اب بھی پڑی ہے مطلب یہ اس طرح ہم نے ٹراؤزر جو تھا نا وہ بلاوز پہ اس کو لگایا نا لیکن اس کی جو شرٹ ہے نا یہ اسی طرح کی شرٹ ہے وہ اب بھی موجود ہے اگر اس کا ہم کوئی اور بنانا چاہیے نا تو اس کو بھی ہم بنا سکتے ہیں اس کا تو یہ فروگ تھا آج کا ہمارا یہ ڈریس تھا اس کا میں آپ کو سارا فال بتا دیتی ہوں اس فروگ کا کتنا فال ہے یہ دیکھیں یہ فروگ کی اینڈنگ ہے ٹھیک دامن ہے اس کا یہ سارا اس کا فال ہے یہ فروگ آگے پیکچرز میں اور ویڈیو بھی آپ کو بتا دی جائے گی اس کی جو پینا تھا نا جب تو جو پیکچرز سین وہ آپ کو ساری یہاں پر بتا دی جائیں گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پینا ہوا کتنا کس طرح اور کتنا خوبصورت لگتا ہے اس کی جو سلیوز ہیں وہ ہاف ہیں اور اس کا دوپٹہ جو ہے نا سکن کلر کا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا دوپٹہ بھی بنا سکتے ہیں اس طرح کا جو گرین نیچے شیفون ہے نا اس کا دوپٹہ بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گئی ہماری آج کی ویڈیو اور یہ ہو گیا ہمارا آج کا خوبصورت ترین ڈریس جس کو کہ ہم ایک پرانے انداز سے نئے انداز میں ہم لے کر آئے ہیں اور یہ کافی لانگ فراغ تھا تو اس کے نیچے ٹائٹ پین لی تھی ہم نے ٹھیک ہے نا اگر آپ کا کچھ لانگ ہوا کرے تو اس کے نیچے شلوار نہ پجاما ٹراؤزر کچھ نہ بنایا کریں ایک ہلکی سی اپنی بلیک کلر کی یا جو بھی ٹائٹ آپ کے پاس اوالی بل ہو آپ کو پین لیا کریں ٹھیک ہے اس کا بنانے کا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ نظر نہیں آتی ہے بلکل بھی اس کا پیج دیکھیں اس کو میں نے کٹھا کر دی یہ فراغ تھا ہمارا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر کسی کو کوئی بھی آئیڈیا لینا ہو تو کومنٹ سیشن میں پوچھ سکتے آپ کو اس کا آئیڈیا جو بھی آپ مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ایڈوائز ملے گی ٹھیک ہے اگر یہ آپ کو یہ ڈریس پسند آئے اور یہ آئیڈیا پسند آئے تو پلیز کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیوز بھی جلدی سے جلدی آپ کو نظر آئیں اور آپ ان کو بھی دیکھیں اور اچھے اچھے آئیڈیاز لیں اپنے لائف اسٹائل چینج کریں اور اپنی لائف کو ایک اچھی سی ڈیزائننگ دیں اپنے کپڑوں کو اور لوگوں کو اپنا چلوا دکھائیں سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ ہمارا خوبصورت ترین ڈریس دیکھتے رہی ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے ملاقات ہوتیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ